سرکار ڈلی کی آج بھی پریس کنفرنس کر کے ہی اپنی صفائی دے رہی ہے لیکن ڈلی کا ایک بھی منطری اس گھٹنا اس طل پر جانے کی احمد نہیں جٹا رہا ہے کارن سیدھا سا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کی لا پروہی کی وجہ سے ان تین بچوں کی جان گئی ہے اگر سمیں رہتے انہوں نے انکروچمنٹ نہیں ہونے دیا ہوتا اگر ان کے فائر سرویسی ڈپارٹمنٹ میں جلائی نے این او سی نہیں دی ہوتی اور ان کے ویدھایا اور ڈلی جل بوڈر نے سمیں رہتے ہیں نالو کی صفائی کردی ہوتی تو شاید دو بچے بچائے جا سکتے تھے اور آج بھی آتیشی کچھ نہیں کر رہی ہیں آتیشی صرف پریس کنفرنس کر کے ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں آتیشی جو بات کہہ رہی ہیں کہ جس ریگولوشن ایکٹ کو لائے جائے کونچک انسٹیٹیوٹ کے میرا کہنا یہ ہے کہ وہ ایکٹ جب آئے گا تو آئے گا لیکن ایمیجیٹ بچوں کے لئے کیا ریلیف ہے وہ بچے جو ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو ہم پڑھنے کا رہنے کا کیسا محول دے رہے ہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے آپ کونچنگ انسٹیٹیوٹ کی بات کریں لیکن ان پیجے ہوسس کی بات نہیں کر رہی ہیں جہاں ان بچوں کو بھیڑ بکڑی کو ترے ٹھوز دیا جاتا ہے ان بچوں سے چوبیس چوبیس پچیس پچیس روپے پر یونٹ بجلے کا بل لیا جاتا ہے منمانے کرائے وسولے جاتے ہیں یہ سب ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے ان کے ویدھائکوں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اس کے ذمہ داری آتیشی کو لینی پڑے گی اور میں پھر کہا رہا ہوں آتیشی خود استیفہ دیں اور جو بڑے سے بڑا عدکاری جو چھوٹے سے چھوٹے عدکاری پورے اس گھٹنا کے دوشے ان سب کو ناپ دینا چاہیے سب کو ناپ دینا چاہیے